حضرت شبہ کا ازالہ کچھ یوں ہے کہ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ دیندار لوگ جو بہت مسلمان اور اچھے اللہ کو ماننے والے اور عمل کرنے والے لوگ ہیں وہ عام طور پر زیادہ پریشان نظر آتے ہیں لیکن جو لوگ اس دنیا میں اللہ سے دور ہیں اور اسلام کی یا ہمارے چیزوں کی پابندی نہیں کرتے وہ مزے میں نظر آتے ہیں یعنی ان کی دور بہت ڈھیلی ہے اور وہ بہت آگے تک جا رہے ہیں اور باقی جو لوگ اللہ کے قریب ہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ پریشان حال ہیں ان کی مشکلات میں ہیں تکلیف میں ہیں ایسا کیوں ہے حالانکہ وہ تو اللہ سے نزدیک ہیں ان کے پاس تو بہت کچھ ہونا چاہیے بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اچھا سوال ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ایسے دیندار جو اس قسم کی پریشانی اور تکلیفیوں میں ہیں تو ان کے تو سچا ہونے کی علامت ہے دینداری میں بھی سچائی ضروری ہے نا دیکھو دینداری بھی دوتا رکھی ہے ایک صرف ایک لبادہ دینداری کا ہے حقیقت میں دیندار نہیں ہے ایک ہے جو لبادہ ہی نہیںیا حقیقت میں بھی دیندار ہے اور سچے دیندار ہیں تو ایسے شخص جو دیندار ہو کر کسی تکلیف میں ہیں تو یہ ان کے سچے دیندار ہونے کے علامت ہے اور سچوں کے لئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ کیا کہ جو سچے مقام پر قائم ہے اس کے لئے آخرت میں بھی سچائی کے مقام اس کو عطا کیا جائیں گے یعنی جنرد کے دروازے ان کے منتظر ہیں تو ان دینداروں کے سچے ہونے کے علامت ہے کیوں؟ اس لئے کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور نبیوں سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں ہے سب سے بڑے سچے ہیں ان کا ارشاد ہے فرمایا کہ اشد ناسی بلان الانبیاء کے لوگوں میں سب سے زیادہ عزمیشیں ہیں تکلیفیں کس پر آتی ہیں انبیاء پہ آتی ہیں سمل امسل فالامسل پھر جو انبیاء کے جتنا قریب ہوگا اس دینداری میں اتنی زیادہ اس پہ عزمیشیں ہیں گی اگر کسی دیندار پہ عزمیشیں آ رہی ہیں تکلیف پریشانی ہیں تو اس کے تو سچے دیندار ہونی کے علامت ہے واقعی وہ نبیوں کے سچے راستے پر قائم ہے تو ایک تو یہ بات اور پھر دوسری بات یہ کہ اصل میں دنیا کے اندر راحت اور کامیاب کس کو کہتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے آج اصل میں جس کو ہم راحت سمجھتے ہیں وہ راحت نہیں ہے وہ سامان راحت ہے اب ایک بڑا بنگلہ ہے کوٹھی ہے کاریں ہیں موٹریں ہیں دولت ہے ہم کہتے ہیں یار کا بات ہے حالانکہ یہ سکسس نہیں ہے یہ راحت نہیں ہے یہ سامان راحت ہے اس کو راحت حاضل ہے یا نہیں یہ پتہ نہیں کسی کو بس یہی فرق ہے حقیقت میں راحت اور کامیابی کہتے ہیں دل کے اتمنان کو دل کا جو اتمنان ہے اور سچی جو راحت ہے دل و دماغ کی یہ اصل کامیابی اس کو کہتے ہیں اور یہ سکسس اس دیندار کو حاصل ہے جو بظاہر پریشان نظر آ رہا ہے اس کا دل بلکل مطمئن ہے اس کے دل میں اتمنان اور راحت کی دول نصیب ہے اور یہ آدمی جس کے پاس سارے سامانے راحت ہیں اس کے دل کے اندر بیچینی کی آگ لگی ہوئی ہے اندر سے بیچین ہے حالانکہ بڑی بڑی کمپنیوں کا مالی کہلے کہ اندر اس کو سکون نہیں ہے اسی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے آئے دن نئے پراجیکٹ بناتا ہے لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا اور اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ آپ اس سے نوٹ کریں کہ اصل میں راحت اور کامیابی ہے کیا ایک بہت بڑا مالدار ہے اس مالدار کو کسی کی مسئلے میں اس کے لیے پھانسی کا مسئلہ حکم ہو گیا کہ بھی اس مالدار کو پھانسی دی جائے گی اب وہ اس کی ساری مالداری اس کے لیے بلکل بیکار ہے اب وہ پھانسی اور موت کا انتظار کر رہا ہے ادھر ایک غریب آدمی ہے جو بچارہ دن پر مزدوری کرتا ہے اب مزدوری کر کے بس ایک وقت کی روٹی حاصل کر کے اور کھاپ پہ ٹھنڈا پانی پی کے سکونسس ہو جاتا ہے اس سے رابطہ کیا کہتے ہیں یار بات سنوٹ تیری کوئی زندگی تو ہے نہیں تم یوں کرو کہ وہ یار بڑا آدمی پکڑا گیا ہے تم اتنی دولت مال جو اس کا ہے اس میں اتنا تجھے دیں آدھا تجھے دے دیں گے تو یہ ایکسپٹ کر لے ایڈمیٹ کر لے کہ خاتل میں ہوں یہ نہیں ہے تو اس کی جگہ تجھے پھانسی دے دی جائے گی لیکن تجھے مال و دول کے خزانے مل جائیں گے یار یہ ہمارا کام کر دو تو کیا وہ آدمی تیار ہوگا نہیں ہوگا وہ کہے گا بھائی مجھے یہ دعوت کی سوکی روٹی پسند ہے مجھے دولت مال کیا کرنی ہے جب جان ہی نہیں رہے گی کیونکہ مجھے جو دیری سکون تحفظ حاصل ہے وہ تو اس کو حاصل نہیں ہے اب وہ راضی نہیں ہوگا اور اس آدمی کو اگر کہا جائے جو مال دار جو پھانسی کے لیے تیار کھڑا ہے اس کو کہا جائے بات سنو یہ تمہاری جتنی مال و دولت ساری ہے یہ ساری مال و دولت فلان کو دے دیں گے ہم تجھے پھانسی سے چھوٹنے کے لیے ساری مال و دولت دینے کو تیار ہو جائے گا اس کا مطلب ہے کہ یہ مال و دولت مظاہر جو نظر آ رہی ہے اس کا نام کامیابی نہیں ہے اس کا نام رہت نہیں ہے رہت ایک اور چیز ہے وہ کہہ دل کا اتمینار اور تحفظ تب ہی مالدار بھی اسی کو رہت سمجھ رہا ہے اور غریب بھی اسی کو رہت سمجھ رہا ہے اور غریب کو اللہ تبارک و عطا ہے وہ رہت اتا کر رکھی ہے بلکل اسی طریقے سے دیندار اس کو جو دل کا اتمینار اور رہت حاصل ہے وہ کسی دوترے کو حاصل نہیں ہے بظاہر لگ رہا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے میں ہیں اس کے جوتے چھال کے ہیں اور تکیہ اس کا میٹ کا ہے لیکن حقیقت میں اندر اس کے جو رہت و سکون ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے اور وہ اللہ ہی دے سکتا ہے اس لئے فرمایا کہ سامان رہت ہونا کامیابی نہیں ہے رہت ہونا کامیابی ہے تب ہی اسفیان سوری رحمت اللہ اپنے وقت کے بڑے فقی و محدث گزرے ہیں فرمایا کہ ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جو رہت اور لذت سکون اتا کر رکھا ہے اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے تو یہ بادشاہ لشکر کشی ہم پر کر کے اس رہت کو حاصل کرنے کی کوششی کریں لیکن اللہ کی تقسیم ہے کہ کسی کے رہت کو لے نہیں سکتا سامان رہت تو خرید سکتا ہے لیکن رہت نہیں خرید سکتا اور رہت اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی ورکت سے دینداروں کو عطا کرتے ہیں اس لئے یہ تو بہت بڑی سکسس ہے کہ وہ دل کی رہت و اتمنان حاصل ہے تو یہ بظاہر جو تکلیف ہے اس کی مثال بلکل ایسی ہے جیسے حضر حکیم الامت مجدد ملت مولانا شبال اتھانوی رحمت اللہ تعالی دیتے ہیں فرمایا کہ قرار کباب انسان کھا رہا ہوں مسالے دار کھاتا ہے تو سی سی بھی کرتا ہے کانوں سے دعا نہیں کرتا پسینا چھوٹ رہا ہے لیکن کھانا چھوڑتا نہیں ہے اس کو اتنا مزا آ رہا ہوتا ہے فرمایا ان اللہ والوں پر نیک لوگوں پر جو پریشانی آتی ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ بظاہر سی سی بھی کرتے ہیں اپنی بشری کمزوری کے طے لیکن ان کو جو مزا اور لطف آ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے محبوب کی طرف سے ہے لہذا محبوب کی طرف سے ہمیں قبول ہے اور لہذا اس قبولیت کی تصور بھی ان کو لطف آ رہا ہوتا ہے لطف آتا ہے لہذا اس لئے دینداروں پر جو آتا ہے یہ عزمائش بظاہر ایسے لگتی ہے لیکن حقیقت میں ان پر کوئی عزمائش نہیں وہ کامیابی اور سکسس کی راستے پر ہیں حضرت لن می سی دس دس این آئی اوپنر دس این آئی اوپنر مطلب یہ بات جو ہے یہ سمجھنے کی بات ہے اس لئے ہم اللہ سے دل کے سکون اور اتمنان اور برکت کی دعا مانگتے ہیں اور دوسری بات آپ نے یہ کہی کہ جو امیر لوگ ہیں وہ نئے سے نئے پروجیکٹ کی کوشش میں لگے رہتے ہیں یعنی وہاں کنٹینٹمنٹ ہی نہیں ہے تو یہ یہ تکلیف کی بات ہے اور امیروں سے جا کے پوچھیں کہ ان کے دل میں یا ان کی زندگی میں یا ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے وہ تکلیفات کا اندازہ نہیں ہے صرف بڑی گھر کا اور بڑی گاڑی کا نظر آنے میں وہی چیز ہیں بہت خوبی